اسلام علیکم دوستو آج بھی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لرننگ اپلائی کرتے ہیں ہمیں ایک نئی طرح کی پروگرم سامنے آ رہی ہے تو یہ تھوڑے سے انسٹرکشن دیئے گئے ہیں جو کہ ہم اسے اچھے سے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم لرننگ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اس میں ساتھ انسٹرکشن ہیں اسے ہم اچھے سے پڑھنے کے بعد میں لرننگ اپلائی کرتے ہیں اسی میں ہی ہماری لرننگ کا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں نیکسٹ پیج آتا ہے ہمارے سامنے تو اسے جنرلی رہن دیتے ہیں اور اوپر کے اپسن پر کلک کر کے سممیٹ کر دیتے ہیں اور اسے ہم سممیٹ بھی آدھار پر کلک کر کے سممیٹ کر دیں گے کیونکہ ہم آدھار سے اپنا ڈاٹا سممیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں آٹیو وزیٹ نہ کرنا پڑے اون لائن یا ہماری لرننگ کا کام ہو جائے پھر اس کے بعد میں ہم آدھار نمبر ڈال کے اوٹی پی بھیجتے ہیں اوٹی پی بھیجنے کے بعد میں تینوں کنسیڈ دیں گے اور اوٹھنٹیگیٹ کر دیتے ہیں اس پر اوٹھنٹیگیٹ کرنے کے بعد میں یہ ہمارا ڈاٹ آدھار کر لے لیتا ہے اور اس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا بس اس کے بعد میں ہمیں پروسیڈ کے اپسن پر کلک کرنا ہے اور یہ نیکسٹ آپ کے سامنے پوپ آجاتا ہے اس میں آپ کا جو آٹ یو ہے وہ نام دکھاتا ہے آٹ یو آپ کا کہاں پڑھ رہا ہے تو ہم اسے اوکے کر دیتے ہیں اچھے سے پڑھنٹ ریڈ کرنے کے بعد میں کہاں یہ ٹھیک ہے اور اگر گلت ہے تو گینسل کر دیں گے اسے پھر اچھے سے دوسرے اپنا ایڈرس فلپ کرتے ہیں یہاں دیکھیں ہمارے سامنے آدھار کا ایڈرس لے لیا ہے یہ کسی کشنمر کا تھا تو میں نے سوچا اس کے اوپر ویڈیو منا دو تو یہ ایک نئی طرح کی پروبلم ہے تاکہ اور بھی بھائیوں کو اس طرح کی پروبلم کا سامنا نہ کرنا پڑے جیسے کہ ہم نے یہ تھوڑی سے فورملٹیز بھر دی ہے اور اس کے بعد میں ہم نے یہاں پہ جو دو اپسن ہوتے ہیں 2 ویکل اور 4 ویکل کا یہاں سے ہم اسے سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ مین پیج ہے جو جس پہ یہ پروبلم آ رہی تھی تو اسے اچھے سے دیکھنا یہ پروبلم آ رہی ہے لرننگ اپلائی کرتے سامنے ہم اسی پیج بھی آ رہی ہے اور نیچے سیلپ ڈکلیرسن فارم ہے اسے بھی سمٹ کر دیتے ہیں اور نیچے ایک اپسن دیا گیا ہے اسے بھی ہم کلیر کر دیں گے یہاں سے ہم اپنا ڈاٹا دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یا نہیں اس کے بعد کرنے کے بعد میں یہاں ہم نے ویکل کلاس کو چوز کر لیا ہے اور اس کے بعد میں سیلپ ڈکلیرسن فارم ہے یہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا تھا اس میں یہ اسی انو کے کوششن ہوتے ہیں اس میں یہ اسی انو پر ہی ٹک کرنا پڑتا ہے حالانکہ آپ سب ہی جانتے ہوں گے یہ کس طریقے سے بھرا جاتا ہے اور یہ نیچے جو یہ اسی انو کا اپسن ہے سیلپ ڈکلیرسن کے لیے اس پہنے زیادہ تر نو ہی سیلیکٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد میں ہمیں کچھ نہیں کرنا سب میٹ کریں گے پھر اس کے بعد میں جو پروبلم ہیں وہ آپ کے سامنے نیجر آئی گی جیسے کہ مجھے ایسو ہوئی تھی شاید لگ باگ آپ کو نہ ہو پرٹین پر دیکھ سکتے ہیں the modified name is not matching with an ever entered applicants name اس طریقے کا ایرر آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایرر ایک دہت بڑی وجہ بن سکتا ہے جو لوگ نہیں جانتے ہیں اور وہ گھبرا جاتے ہیں لرننگ اپلائی کرتے ہیں اور لرننگ اپلائی کرتے ہیں جب یہ ایرر آ جاتا ہے وہ سوچتے ہیں اب کیا گھر آ جائے وہ پریسان ہو جاتے ہیں تو میں نے سوچ ہے اس کے اوپر کیوں نہ ایک ویڈیو بنا دی جائے جس سے کہ کوئی بھائی پریسان نہ ہو وہ اچھے سے اپنے کام کو کر سکیں تو یہ ایک فالٹ ہوتا ہے جیسے کہ اس میں نام کے بیچ میں یا شروع میں آخر میں کوئی ڈوٹ وغیرہ لگا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آدھار میں لاتا یہ پکڑ تو لیتا ہے لیکن پوری طریقے سے یہ فیچ نہیں کر پاتا اور یہ ایرر دکھاتا ہے تو میرے کیس میں یہ ایک جو تھا نام کے بیچ میں ایک ڈوٹ تھا جو کہ اس میں فالٹنگ کا اسیو بنا ہوا تھا جب اسے ہٹایا گیا تو پھر لرننگ آرام سے اس میں سے سممٹ ہو گئی اور اچھے سے پاس بھی کر لیا ایکزام کیونکہ یہ پروبلم ایک نئی طرح کی پروبلم مجھے لگی ہے کیونکہ میں نے کئی کیس فائنل کر دی ہیں لرننگ وغیرہ یہ سب چیز باقی یہ پہلا نیا کیس تھا جو مجھے لگا کہاں اس کو پر ویڈیو بنانی چاہیے اور اگر آپ چینل بننے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب جرول کر دیں جس آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ گوڑ سے دیکھیں گے اس ویڈیو کو خوش کر کے تو آپ کو محمد فیصل کی بیچ میں ایک ڈوٹ دکھائی دے گا اور نیچے اگر دیکھیں گے فول نیم ایس پر اس طریقے سے تو اس میں محمد فیصل دکھائی دے گا تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈوٹ کے وجہ سے کتنی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے